السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نوحہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے زبان کا ایک بڑا ناپسندیدہ استعمال میت پر نوحہ کرنا ہے کسی عزیز کا دنیا سے رخصت ہو جانا بلا شبہ سخت غم کا بائف بنتا ہے اس لیے دل کا غمگین ہونا اور آنسو بہانا ایک قدرتی عمل ہے اور اس پر کوئی پبندی بھی نہیں لگائی گئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عزیز ہستیوں کی وفات پر آنسو بہے مگر زبان کے معاملے میں یہی حکم ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے جو اللہ کی ہاں ناپسندیدہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے بدن پر تارکول کا کرتہ اور خارش کی زرہ پہنائی جائے گی یہ مسلم کی حدیث نمبر نو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رکھ سار پیٹے اور گریبان چاک کرے اور زمانہ جہالیت والی پکار پکارے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت سعی بن عبادہ کسی مرز میں مفتلا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایجادت کے لئے گئے تو ان کے مرز کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہو دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ سنو بے شک اللہ آنکھوں سے آنسوں نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اللہ آنکھوں سے آنسوں نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اور نہ دل کے غم پر لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا اور فرمایا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ اور ماتم کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اپنے کسی عزیز و اکارب کی فود کی پر نوحہ بالکل نہ کریں آنسوں بہانہ جائز ہے دل غم سے بڑا بھی ہو پھر بھی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے ہر انسان اپنی باری پہ جاتا ہے کبھی یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنا عرصہ جینا اور کتنا عرصہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے اور کس وقت اللہ کے پاس جانا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کام ہیں اللہ اپنی حکمتوں سے بہترین خود ہی واقف ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہ کیا کریں صبر صبر و تحمل سے کام کیا کریں صبر کا عجر اللہ رب العزت نے خود دینا ہے اس لئے ایسی بار زبان سے نہ نکالیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو موسیقی